اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسف ٹی وی اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں کہ اس سے میری اوصلہ حفظ آئی ہوگی اور میں آپ کا شکر قضار رہا ہوں گا آج کی ویڈیو کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ایک جانب ڈیفینس کلیفٹن تک کی سیر کرائے گی تو دوسری جانب آپ کو اورنگی ٹون کے چھوڑ چھوڑی گلیوں میں لے جائے گی اس وقت جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ چودری خلیق زمار روڈ ہے جو گزری ڈیفینس فیس فائف کلیفٹن سے ہوتا ہوا سی ایم آؤس کی طرف آتا ہے یہ بیلڈنگوں کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کراچی کی کشارہ ہے یہ دبائی یورپ اور امریکہ کے منظر پیش کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ ساف سترے ہیں گرین بیلٹ بھی ہیں سائیڈ میں جو ہیل ٹریفک بھی تمیز سے چل رہی ہے کوئی وہ گاڑی دو در نہیں جا رہی ہے ہر بندہ اپنی لائن میں گاڑی چلا رہے ہیں اور بیلڈنگوں کو کلر دیکھ لیں آپ کو خوبصورتی نظر آئے گی اور سب سے بڑی بات یہ کہ پتہ چلے گا کہ اتنا ساف سترہ بھی کراچی کا ایک روخ ہے اب اکثر بات کرتے ہیں کہ کراچی میں کندگی بہت ہے کراچی میں صفائی نہیں ہوتی لیکن یہ وہ لکھ ہے جس کا کنٹرول سیٹی گورنمنٹ کے بجائے سی بی سی کے پاس ہے یعنی کہ کلیفٹن کمنٹ بوٹ وہ اس لیکن کی صفائی کرتا ہے وہ ہی اس کا ذمہ دار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کس طرف ساف سترے نظر آ رہے ہیں یہ خوبصورت بیلڈنگ دیکھیں یہ بھی اسی روڈ پر آپ کو بنیو نظر آئے گی تین تلوار کے بالکل کونے پر یہ ملی ہے اگر آپ نکلیں تو دوسری طرف آپ تین تلوار پر پہنچ جائیں گے ابھی ہم تھوڑا آگے جائیں گے تو اسی روڈ پر آپ کو پل چڑھنے کے بعد جو ہے جو پل بنا یہ ایران کے تامل سے بنایا گیا تھا اس پل کی تعمیر کے دوران فیرنگ کا بھی ایک واقعہ ہوئے جس پہ کچھ ایرانی انجینئر شہید ہوئے تھے لیکن ایرانی گورنمنٹ نے کام روکا نہیں کچھ عرصہ بند ضرور رہا اور یہ خوبصورت پل بن چکا ہے یہ آپ دیکھیں کہ اس پل پہ ہم نے سفر شروع کر دیا یہ پولیس کے فلیٹ ہے سامنے آپ کو ایک آلی شان بیلڈنگ نظر آئے گی اور جب ہم اس پل سے اتریں گے تو ہم سیہ موس کے بلکل سامنے پہنچ جائیں گے جس کے ساتھ ہی دو فائسٹر ہوتل ہیں پیچھے آپ کو بیک سیڈ پر فائسٹر ہوتل نظر آئے گا داؤ سنٹر ہے سیول لائن ہے اور پی سی ہے موون پک ہے میریٹ ہے پی ڈی سی ہاؤس ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس روڈ کے ساتھ ہی اترنے کے بعد آپ کو سی ایم اوس نظر آئے گا سی ایم اوس پورے سن کو کنٹرول کرنے والا آفیس ہے ادارہ ہے اور وزیراعلا سن وہ شخصیت ہے جس کے پاس پورے سن کی پاور ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ سی ایم اوس کا ایک رخ جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس قدر صاف ستری سڑکیں ہیں خوبصورت روڈ ہے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جو ہے کراچی کلب آئے گا اور کراچی کلب کے بعد جو ہے سی ایم اوس آ جائے گا یعنی کہ وزیراعلاوس اب ہم پہنچ گئے ہیں اور انگلی ٹون کی گلیوں میں یہ ہم نے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بورڈ آفیس سے روڈ جا رہا ہے یہ وہ ہے اس کے مناظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی اس ایرے میں ہم گسے تو آپ کو سڑکوں کی حالت لوگ کے چلنے پھرنے کے اور مختلف طرح کے جو آپ نظر آرے ہیں موٹسیکلیں سیکلیں ادھر ادھر سے گستی ہوئی نظر آئے جائیں گے اس میں میں نے مختلف جگہ سے اسی ایرے کی مڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو نظر آئے گی دیکھیں کہ آپ یہ کچھ بہتر بھی روڈ ہیں لیکن زیادہ تار ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اورنگی ٹون کے روڈوں کی حالت بہت خراب ہے اور ایک سروے کے مطابق تو یہ کہا جاتا ہے کہ اورنگی ٹون ایشیا کی سب سے بڑی کچھی عبادی ہے لیکن اس کے باوجود اس پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی اگر یہاں سے منتخب ہونے والے کسی بھی پارٹی سے ہوں وہ کچھ فنڈ اگر اس ایرے پر خرچ کرتے رہے تو یہ روڈ یہ سڑکیں اس علاقے کے اب بہت سے مسائل سے نکل سکتے ہیں یہاں پر رہنے والوں کا کہہ رہے ہیں کہ ان کو سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے پانی بہت کم دستیاب ہے بہت دور سے پانی بھر کے لانا پڑ جاتا ہے اسی طرح سڑکیں بہت ٹوٹی ہوئی ہیں گلیاں تو بہت ہی خراب ہیں اگر ان سب کی مرمت کی جائے اور چھڑے چھڑے کام بھی ہوتے رہے تو عوام اپنا گزارہ کر لیں گے لیکن دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ کسی کی بھی حکومت ہو کیونکہ اس علاقے سے ہر دور میں مختلف شخصیت لیکشن جیتی رہی اس طرف وقت جو ہے وہ پی جو ہے پی ٹی آئی کے تحادی ایمکی ایمکے آئی ٹی کے منسٹر یہاں سے ایمینے ہیں اور وہ رہتے بھی اسی اریے میں لیکن اس کے بوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڑوں کی حالت آپ کے سامنے گندگی ٹوٹے پوٹے روڑ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ ہے اورنگی ٹون ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت کسی کی بھی آئے لیکن اورنگی ٹون پر کچھ توجہ دی جائے تاکہ یہ باقی شہر کے برابر اگر نہیں آ سکتا تو زیادہ پیچھے بھی نہ رہے اور یہ جو چھوٹی چھوٹی گلییں ہیں کچھے مکان ہیں غریب لوگ زیادہ رہتے ہیں یہاں پہ میند کا شرون لوگ رہتے ہیں ان کے مسئلے حل ہو سکے حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے وطن میں رہنے والوں کے مسائل حل کریں اب یہ دیکھیں یہ ہم پہنچ گئے ہیں کیم خانی کالونی میں یہ آپ گلی دیکھیں اس میں لوگ رہتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں فٹ پات کتنے اچھے اچھے اور گلیوں کی حالت دیکھ سکتے ہیں ایک جانب لوگ پہاڑی پہ رہتے ہیں تو دوسری جانب جو ہے وہ نیچے جو ہے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ دیکھیں بیچ میں گٹر کتنے اچھے ہیں یعنی کہ اس گلیوں میں آپ گاڑی تو لے کے داخل بھی نہیں ہو سکتے اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ کو جو نخاص طور پہ جب کمیت ہو جائے تو بہت بری حالت ہوتی ہے بارش میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جنابے والا یہ آ گیا اور رنگی ٹون میں لگنے والا بلدیا ٹون میں لگنے والا بزار جس میں آپ کو ہر طرح کے جانور ملیں گے یہ سندے بزار ہے یہاں پہ باقی ایشیا کے علاوہ آپ کو بکری گائے بینس کبوتر چڑیا باہر کے مختلف جانور جو لوگ چڑیا بارا پالتے ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے پاکستانی بھی ملیں گے آپ دیکھ رہے ہیں پاکس کلوسف ٹی وی اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اس سے میری حصلہ وضائی ہوگی میں آپ کا شکر گزار رہوں گا جو لوگ میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں میری ہر ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں میں انہوں کا شکر گزار رہوں آپ دیکھتے رہیں پاک اسکلوسف ٹی وی کوشش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں اس سے بھی بہتر ویڈیو بناوں اور کراچی کے مسائل کو آپ کو بتاؤں اور حکمرانوں تک پچھاؤں یہی میرا مشن ہے آپ لوگ کی دباؤں کا ضرورت ہے